بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قربانی کے جانوروں سے مطالق بعض مسائل ذکر کی جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے قربانی چونکہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے اس لیے ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں بلکہ اس کے لیے چند مخصوص اور خاص حلال جانور تیہیں فکس ہیں صرف انہی فکس جانور کی قربانی جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ان میں سے نمبر ایک دمبا میڑھا بھیڑ دوسری کٹیگری میں گائے بیل بھینس بھینسہ پھر بکرا بکری اور پھر اونٹ اور اونٹنی یہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے ان کی قربانی ہو سکتی ہے ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے چونکہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جانور حلال اور حرام ہونے میں اپنی ماں کے تابع ہوا کرتا ہے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اس لئے کہ بعض دگہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے دوسری جنس سے ملکہ اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کا نجفہ حرام تھا یہ جنگلی ہے اس طرح کے شبہات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جانور حلال اور حرام ہونے میں اپنی ماں کے تابع ہوا کرتا ہے اگر ماں حلال ہے تو بچہ بھی حلال ہوگا اگرچہ وہ کسی حرام جانور کے مشابہ ہی کیوں نہ ہوا ہو اور اگر ماں حرام ہے تو بچہ بھی حرام ہوگا اگرچہ وہ کسی حلال جانور کی شکل صورت میں پڑا ہو اس لیے اگر جو قربانی کے جانور اوپر بیان کی گئے ہیں بھی ان جانوروں میں سے کوئی مادہ جانور کسی حرام جانور سے حاملہ ہوئی ہو یعنی گابن ہوئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ حلال ہوگا اور اس کی قربانی بھی جائز ہوگی کیوں کہ نر کا اعتبار نہیں ہے اصل ماں کا اور مادہ کا اعتبار ہے اور مادہ حلال تھی اسی طرح ایک مسئلہ قربانی کے جانوروں کی عمروں کے تعلق سے ہے کہ کون سے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے منیمم تو سب سے پہلے یاد ہے کہ اونٹ اور اونٹنی اگر ہے تو اس کی کم سے کم عمر پانچ سال ہونی چاہیے اس سے ایک دن بھی کم ہوگا تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہے اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھیسا یہ چار قسم ہیں ان کی عمر کم سے کم دو سال ہونی چاہیے ایک دن بھی کم نہیں چلے گا اسی طرح تیسدی قسم ہے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، میڑا ان کی کم سے کم عمر ایک سال ہونی چاہیے اگر قربانی کے جانور کی عمر ان کی عمریں جو ابھی بتائی گئی ہیں ان سے کم ہو بھرے ایک دن ہی سہی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں اس میں دمبے، میڑے اور بھیڑ کے مطالق کچھ رخصت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دمبا، بھیڑ اور میڑا اگر سال سے کم ہو اور کم از کم جو ہے چھو ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو لیکن اس قدر سہتمند اور تندرس اور بڑا ہو کہ ایک سال کا دیکھنے میں لگتا ہو اور اس میں اور سال بھر سال بھر والے جانور والے دمبوں میں فرق نہ ہو سکے یعنی یہ جو ایک سال سے کم ہے اس کو اور جو سال بھر کا ان کو اگر ایک جگہ لگ دیا جائے تو پتہ دیکھنے میں پتہ نہ چلے اتنا یہ سہتمندے سال بھر ہونے سال بھر کی عمر سے کم ہونے کی باوجود تو پھر ان کی قربانی جائز ہے لیکن یاد رہے کہ یہ حکم بکری اور بکرے کیلئے نہیں ہے صرف دمبے، میڑے اور بھیڑ کے لئے ہے اب ایک مسئلہ یہ آیا جاتا ہے کہ ان جانوروں کی عمروں میں کون سے سن کا اور سال کا اعتبار ہوگا اس لیے کہ ایک تو ہمارے کلندر ہوتا ہے شمسی جس کو عیسری بولتے ہیں انگریزی ماں سال بولتے ہیں ایک ہوتا ہے چاند کا سال کمری سال ہجری سال تو ان دونوں سالوں میں فرق ہو جاتا ہے کچھ دنوں کا تو یاد دکھئے کہ جانوروں کی ان عمروں میں اصل اعتبار اسلامی یعنی چاند کے سال کا ہے یعنی ہجری سال کا ہے شمسی یا اس کو عیسری اور انگریزی سال بولتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے چاند کے اعتبار سے عمر پوری ہونا ضروری ہے بھلے ہی جو ہے یہ جو سورج کے حساب سے کرنے بنا ہوا یعنی اسوی سال اور انگریزی سال اس کے اعتبار سے ان کی عمر کم ہو لیکن اگر چاند کے اعتبار سے اگر عمر پوری ہو گئی ہے تو پھر قربانی صحیح ہے مثلا اگر کسی جانور کی عمر قربانی کے ایام میں پوری ہو رہی ہو تو عمر پوری ہو جانے کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہے اسی طرح اگر کسی جانور کی عمر قربانی کے تیسرے دن پوری ہو رہی ہو تو تیسرے دن ہی اس کی قربانی جائز ہوگی اس سے پہلے نہیں یعنی ایک جانور بکرائید کے تیسرے دن پیدا ہوا تو اگلے سال بکرائید کے تیسرے دن ہی اس کی قربانی ہو سکتی ہے بکرائید کے پہلے دن اور دوسرے دن ہی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عمر جتنی شرط ہے اس سے ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے ایک مسئلہ جو ہویا تھا لوگوں میں مشہور ہے قربانی کے جانوروں میں کم از کم دو دات ہونا ضروری ہے اس کی کیا حیثیت ہے چونکہ جو قربانی کے جانور بتایا گئے ہیں جب یہ اپنی ان مطلوبہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں جتنا شریعت میں ریکومینڈڈ ہیں تو عموماً ان کے دو دات نکل آتے ہیں عامت اوپر جو کہ اس بات کی علامت ہوا کرتے ہیں کہ جانور کی مطلوبہ عمر پوری ہو چکی ہے لیکن اس میں یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ اصل اعتبار عمر کا ہے داتوں کا اصلاح اعتبار نہیں ہے اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو چکی ہو لیکن اس کے دو دات ابھی تک نہیں نکلے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے اگر کسی جانور کے دات پورے نہ ہوں لیکن جو بیوپاری ہیں سیلر ہیں وہ اگر یہ کہتے ہوں کہ عمر پوری ہو چکی ہے اگرچہ دات نہیں نکلے ہیں اور وہ جانور کے ظاہری حالت سے بھی یہ پتا چل رہا ہو کہ نہیں عمر پوری ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں بیوپاری اور سیلر کی بات پر اعتماد کرنے کی گنجائش کی جاستی ہے لیکن چونکہ باز اہل علم اور علماء کے نزدیک جب تک بیوپاری قابل اعتماد اور بھروسے مند نہ ہو تو صرف اس کی بات پر بھروسہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس معاملے میں مناسب یہی ہے کہ کسی ماہر کی راہے لے لی جائے یا دوسری صورت یہ کسی ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جس میں شک و شبہ نہ ہو